لعنة اللہ جو لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں ان کا جنادہ بذکر پڑھیں گے کافر تو نہیں ہیں گناہگار ہیں ہم نے جہاں رشتہ کیا لڑکی کا ارادہ بھی نہیں تھا ہمارا بھی نہیں تھا باپ نے زبردستی نکاح کر دیئے چھ سال ہو گئے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے مشورہ یہی ہے کہ طلاق دے دو نہ اس کے لئے عذاب بنو نہ آپ نے لئے عذاب بنو طلاق اللہ نے رکھی اسی لئے اب چھ سال ایک آدمی بیوی سے بات بھی نہیں کرتا اچھی بیوی ہے یا تم اچھے شوال ہو اناب سے طلاق دے دو جان چھوڑو اس کی اپنی جان بھی چھوڑا اس کی جان بھی چھوڑو ایک آدمی کے موں سے بدبوہ آتی ہے دوائی دیر ٹھیک نہیں ہوا زمزم سے کوریاں کریں اور غرارے کریں اسی نیت سے اللہ ٹھیک کر دے اور ویسے بات عطبہ کہتے ہیں کہ ارکے گلاب لے کے رکھ لیں اس کو ایک یعنی چمچ پانی میں گلاس میں ڈال کے اس کے غرارے کیوں کریں میں نے زنا چھوڑنے کے لئے نیت کی ایک ہزار نفل بھی پڑی توبہ بھی کی لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے بہرحال پھر توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہو توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرہ منڈیوں میں گزریں پھر توبہ کیسے کہیں رہی سکتی ہے توبہ کرو پھر اللہ والوں کے صحبت پر رہو آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ چارمینے کے لئے انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی باقی اللہ کے علمے ہیں باقی اللہ